مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں سور ملک بہت اہم صورت ہے حدیث میں ہے کہ جو روزانہ رات کو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں اس لئے اس کا ڈیلی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے بلکہ حفظ کر لینی چاہیے بچپن میں کچھ صورت انسان حفظ کر لے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں بڑے اوکر بھی یاد کی جا سکتی ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو رواج تھا کہ سور یاسین سور ملک سور سجدہ سور واقعہ یہ سب کو یاد کرانے کا تو میں نے جب یہ یاد کی میرے بڑے بھائی نے یاد کرائی تھی مجھے تو پھر مجھے حفظ کا شوق پیدا ہو گیا پھر پورا ہی حفظ کر لیا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں جس کے دل میں بلکل بھی قرآن نہیں ہے تو ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا گھر بعض لوگوں کو بلکل بھی قرآن یاد نہیں ہوتا تو یہ ایسے ہیں جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے گھر ہے مگر آباد نہیں ہے جیسے میں بتاتا ہوں نا ہزار ہزار گرس کے بنگلے ہیں بچے مارکیٹ سے شارٹ اس میں بچے نہیں ہوتے تو اجڑے ہوئی ہوتے ہیں وہ تو سورہ ملک کی ابتداء اللہ نے کی ہے اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کیوں بنایا یہ بڑی زبردست بات ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تب ہی تو بھٹکتے پھر رہے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بھئی ہمیں کیوں بنایا تمہیں کیوں بنایا جاپان والوں کو کیوں بنایا امریکہ والوں کو اللہ نے کیوں بنایا کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے جب یہی نہیں پتا ہم کیوں بنے ہیں تو جس کام کے لیے بنے اس میں استعمال ہوں گے پھر کیا بھئی آپ کو یہی نہیں پتا کہ میری بیگم نے یہ پراتھا کیوں بنایا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کھانے کے لیے بنایا ہے لیکن جس کو نہیں پتا ہو تو وہ کیا کرے گا سوچتا ہی رہے گا قیامت تک بیٹھے ہوئے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے لہذا ہم کیا کرتے ہیں کھا لیتے ہیں سواری چلنے کے لیے سوار ہونے کے لیے تو سواری پہ کیا کرتے ہیں سوار ہو جاتے ہیں تو پیسہ استعمال کرنے کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں بس مزے اڑاؤ فہش فلمیں دیکھو ڈرامے دیکھو اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں بیوٹی پالر اور بیوٹی کی ٹپس اور یہ کریم اور وہ لوشن یہ سب منجن ہیں ذہن میں رکھو اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو جو اللہ تعالی نے نیچرل رکھا ہے نا نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے اس کو کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمے لگا لگا کے اسکن کینسر کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آو ڈاکٹر بھی ریکمنٹ کر رہا پھر بھی مت لو ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں آج بھی کیا ہیں یہ ٹوپک نہیں ہے لیکن چل گئے دو منٹ ہم نے آگے پھر چلنا ہے بیوٹی کے لئے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے دو کام کر لیا کرو بھائی ایک اندر سے صحت اچھی رکھو پراتے مراتے مت کھاؤ گندم مندم میں آج کل کارب بہت زیادہ ہے کاربو ہارڈٹے بہت زیادہ ہے چاول ہے گندم ہے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اب یہ چھوڑنے کے لئے تیار ہے نہیں نہ مرد تیار ہیں نہ عورتیں تیار ہیں برگر پیزے لڈو جلیبی اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رسملائی لاکے رکھتا ہے جس میں وہ نہیں پڑا ہوتا اور وہ ربڑی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے دس سال میں کبھی ربڑی کھائی ہوں اگر بہت کوئی اسرار کریں گے یوں کر کے چکھ لوں گا ٹوپک نہیں ہے یہ لوگ پھر پڑشان ہونا شروع ہوتے ہیں ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی عورت بھی مرد بھی ہے تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہے بھئی خوراک اپنی کیا کرو صحیح کرو میٹھا کم کرو اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دونے سے ہے نہا لو بھائی پتم بہت زیادہ ہو گیا تو بھائی وہ اللہ بھلا کرے آپ کا ڈیٹول سے نہا لو تہذاب سے نہا لو بالکل فریش ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا ایلو ویرا ہے نا ایلو ویرا ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی مہنگی اب ہے گھر میں ایک گملہ لا کے ایلو ویرا لگا لو ڈہرک اسی کو چہرے پہ مسل لیا کرو وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں ایلو ویرا نہیں ہوتا ہے گھی کوار یہ کھایا بھی جاتا ہے چہرے پہ لگایا بھی جاتا ہے مجال ہے وہ مہنگی مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی مگر یہ نہیں کہ گھر میں گملہ لگا کے وہی ایلو ویرا چہرے پہ مسل دیا جائے تو آدمی بھی کر سکتا ہے لیڈیز بھی کر سکتی ہیں خیر تو یہ بہت منجن ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویشن پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے نا کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو اس کا مطلب یہ کھانے کی یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے چلو ہم بھئی کہاں چلے گئے تو اور کچھ خوشک میوہ جات بھی ہیں بادام کا بہت گہرہ تعلق ہے بیوٹی سے بس یہ بات رہ گئی تھی بادام کھایا کریں ٹھیک ہے نا وائٹامین ای ہوتا ہے اس میں زیتون کا ایکسرا جو ورجن ہے نا آلیو کچھا ایک دو چمچے وہ پی لیا کریں بس کافی ہے پھر بھی بیوٹی نہ ہے نا اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی سوفیئر ہی نہیں ہے آپ میں بیوٹی کے سمجھ رہے ہو سوفیئر بھی تو ہونے چاہیے نا تو ایک گنجہ چلا گیا نا کہ مجھے سہرہ باندھنا ہے تو کسی نے کہا بھئی کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں یہاں پہ ٹکے گا کہاں یہ سہرہ تو بھئی سہرے کا وہ ہی نہیں ہے نا کوئی اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے سہرے کو خیر تو اللہ نے کیا فرمایا تو میں ایس کرنا تھا بھائی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے یہ صرف کون بتاتا ہے اسلام اللہ کہتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن وعملا کتنا سکون دے دی اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اچھا عمل کون کرتا ہے بس اب ہماری پوری زندگی اسی حصول کے تحت گزرے گی آپ کہو بھئی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا بس ہمارا یہ کی حدف ہے اچھا کرنا ہے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا بھئی گندہ بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا بھئی گھورے کا کام کیا ہے اچھے بھرے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے وہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھئی اچھا بننا تمہاری زندگی کا حدف ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا سوال پیدا تو سکون میں نہیں اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالی نے آپ کسی چیز پر عمل کریں نہ کریں لیکن آپ کو پتا ہو نا کہ صحیح ٹریک ہے کیا زندگی سکون سے گزرتی ہے بے شک وہ ٹریک مشکل ہو لیکن ایک ٹریک آسان ہے مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہے کے نہیں جا رہا تو بس بس کا اور اس روڈ کے کھڑے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا خدaw pretعلیم ب chỗ رہے ہیں رہے joinہ ژی روڈ ژی روڈ ژی روڈ ژی روڈ ژی روڈ موسیقی